ڈلی سرکار اور کندر سرکار کی طرف سے ٹکراؤ جاری ہے ادھر ڈلی میں اور ادھر ڈلی نگر نگم میں گیارہ ایلڈر مین کی نیوکتی کو لے کر بھی معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لمبی تھے سپریم کورٹ سوموار کو اس کے سنوائی کرے گا آج یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا اور جس میں اے ایس جی سنجھے جین نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ اس معاملے میں انہیں ایڈیشنل ایفیڈیوٹ فائل کرنا ہے جس میں ان کو یہ بتانا ہے کہ موجودہ نیاموں کے مطابق جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق بہت سارے ایسے پیچیدہ مسئلے ہیں جن پر دلی نگر نگم کے پرشاسن اور نینترن پر ان کا عدیقار ہے اور بہت سائیسے مسئلے آتے ہیں جن میں دلی سرکار کے افسر نگر نگم کے افسر دونوں کا کچھ وشائے ایسے ہیں جیسے وہ تین وشائے جس کے مالک اپراج پال ہیں یعنی جس پر آرڈر جاری کرنے کا جس پر فیصلے لینے کا عدیقار اپراج پال کو ہے یعنی کہیں تو کیندر سرکار کو ہے ان تینوں میں ایک تو پبلک آرڈر ہے دوسرا پولیس ہے تیسرا لینڈ ہے تو لینڈ کا معاملہ جو اٹھارویں سوچے میں آتا ہے اس میں لینڈ کے معاملے دلی نگر نگم اور اس کے ساتھ ہی ڈی ڈی اے ان سب سے جڑے ہیں لہٰذا اس میں کچھ ٹیکنیکل مسئلہ پینچ پھنس سکتا ہے اور اس کو لے کر سرکار یعنی سرکار اس میں ایفیڈیوٹ فائل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے انہیں ٹائم دیا جائے سپریم کورٹ نے اس کے لیے سرکار کو اگلے سوموار تک کا وقت دیا ہے اگلے سوموار کو سنوائی ٹلے گی اس کے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ دلی میں منونیت سرکار کے پہلے سے پرمپرہ تو یہ تھی کہ جو دلی کی سرکار ہوتی ہے وہ اپنے منونیت ہر ایک زون کے طرف سے ایک ایک ایلڈر مین کی نیوکتی کرتی ہے لیکن اس بار اس پرمپرہ سے لیک سے تھوڑا الگ ہٹ کے اپراج جیپال نے ایلڈر مین کی نیوکتی کی ہے ان کے ووٹ دینے کے ادھکار کو لے کر بھی سپریم کورٹ تک لوگ آئے تھے جب میر کے چناؤ ہو رہے تھے اس سمیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سمیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایلڈر مین ووٹ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ دلی ہائی کورٹ نے ایلڈر مین کو زونل کمیٹیز میں ووٹ کرنے کا ادھکار دیا تھا لیکن اسی ادھکار کو لے کر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لوگ یعنی اپراج جیپال کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ایلڈر مین ہے وہ میئر ڈپٹی میئر اور باقی کمیٹی کے لیے بھی ووٹ کر سکتے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس تھائی سمیتی ہوتی ہے اس کے چناؤں میں بھی مددان میں حصہ لیں گے لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے کلیر کر دیا کہ ایلڈر مین کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہے وہ سلاح دے سکتے ہیں وہ باقی مشورے دے سکتے ہیں لیکن ووٹنگ میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو ایسے میں اب اس کے بعد یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے آ گیا ہے سپریم کورٹ میں دلی سرکار سپریم کورٹ تک پہنچی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اوپراج جیپال نے ایلڈر مین کی نیوکتی کی ہے یہ اوید ہے اس کی پرکریا سپشٹ کی جائے جو پہلے کی پرکریا تھی وہ بلکل صحیح تھی کہ جو چنی ہوئی سرکار ہے وہ ایلڈر مین کی نیوکتی کرتی ہے ایسے میں چنے ہوئے سدسیوں کے اوپر ایلڈر مین کو حاوی کر دینا یہ اوچیت نہیں ہے اور اس کے برابر کر دینا وہ بھی اوچیت نہیں ہے فیلحال اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیندر سرکار اپنے ایفیڈیوٹ میں کن کن ٹیکنیکل مسئلوں کو لے کر آتی ہے جس سے کہ وہ دلی نگر نگم کی طرف سے یا کہیں دلی سرکار کی طرف سے جو یہ یادچکہ داخل کی گئی ہے جس میں ایلڈر مین کی نیوکتی کو چنوٹی دی گئی ہے اس کی کاٹ کے لیے کیا جواب لے کر آتی ہے یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا اور اگلے سو موار کو اس معاملے کے سنوائی سپریم کورٹ نے ٹال دی ہے اب اگلے سو موار کو اس معاملے میں جو بھی ڈبلپمنٹ ہوگا دلی آج تک کے درشکوں کے لیے ہم سامنے لے کر آئیں گے اور آپ سے اس میں سیدھی باتچیت کریں گے اور سیدھا بتائیں گے کہ آخر کورٹ میں کن کن دونوں پکشکاروں نے یعنی لیٹنینٹ گورنر کی اور سے اور دلی سرکار کی اور سے کیا کیا دلیلیں دی گئی اور نگر نگم کی طرف سے کیا کہا گیا کیمرہ میں ناشونی ہیلن کے ساتھ سنجے شرمہ دلی